السلام علیکم ایویون کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتا ہوں آپ سب حیریر سے ہوں گے ڈیر ویوز آج کی جو ہماری ویڈیو ہے اس کا ٹاپک پنجاب یونیورسٹری کے حوالے سے ہے کافی زیادہ نازک صورتحال گزر رہی تھی یونیورسٹری کی طرف سے ایڈی بی کی جو ڈگری تھیں ان کو بہن کر دیا گیا تھا بائی ایڈچی سی اور سٹیڈرز کافی زیادہ ورڈ تھے کہ کیا ان کو اب دوبارہ ایڈمیشن ملے گا یا نہیں ملے گا اور جنہوں نے اپنی ریجسٹریشن کروا دی تھی کیا ان کو نقصان ہوگا یا فائدہ ہوگا اس ویڈیو میں آپ کو یہ بتانے جا رہا ہوں کہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ کو خوشحبری ہے آپ کے لیے کہ پنجاب یونیورسٹری لاہور نے اپنی ریجسٹریشنز تو ہیں وہ اوپن کر دی ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان کا جو ٹائم ٹینیور ہے وہ انتہائی تھوڑا ہے آپ کو کیا کرنا ہے میں اس کی ڈیٹیل بتا رہا ہوں بعد میں یہ مت کوئی کہے کہ آپ نے ہمیں انفارم نہیں کیا آپ کے قیمتی ایک منٹ جو ہے آپ کے وقت میں سے چاہیے آپ نے سب سے پہلے ریجسٹریشن اپنی آن لائن کروانی ہے ریجسٹریشن کے لیے آپ لکھیں گے ریجسٹریشن.pu.edu.p کے لکھنے کے بعد آپ کے سامنے آپ کی ڈیٹیلز آ جائیں گی وہ آپ نے فیل کرنی ہوں گی وہ تمام تک ڈیٹیلز فیل کر کے اپنے ریلیونٹ ڈاکومنٹس آپ نے اٹیچ کر کے یونیورسٹری کو پہنچانے ہیں اگر آپ پوسٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو کم از کم لاسٹ ریٹ سے تین دن پہلے کرنے ہیں اور اگر آپ ٹکسی ایس کریں گے تو وہ اسی دن بھی پہنچ جاتا ہے یہ بینٹ کرتا ہے کہ آپ کیا کروا کر آ رہے ہیں لاسٹ ریٹ یہ سٹارٹ ہوا رہا ہے فورٹین کو رات کو نوٹی سی چھو ہوا تھا اور آج جو ہے ففٹین ہے اور یہ ٹونٹی تک آپ کے پاس ڈیٹ ہے ایس سون ایس پوسیبل آپ نے یہ ریجسٹریشن اپنی کروانی ہے بغرنا اس کے بعد فائن چارچ کیا جائے گا وان تھاؤزرن روپیز اپنا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ تمام اپ ڈیٹس آپ تک پہنچتی نہیں اللہ حافظ اللہ حافظ